بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میرے کاشکار بھائیو آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے گندم کی جڑی بوٹیاں اور ان کی پہچان اور ان کا حد یہ دیکھیں ناظرین یہ جو جڑی بوٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں سنجھی اور یہ جو ہے چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں میں شمار ہوتی ہے تو ناظرین اس کی جو ہے اچھے طریقے سے آپ پہچان کر لیں اسے کہتے ہیں سنجھی تو اسی طرح اور بھی جڑی بوٹیوں کے آپ کو جو ہے پہچان کراتے ہیں تو ناظرین آگے چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے جڑی بوٹی ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں یہ جو ایک جڑی بوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بگ بل کے ساتھ میں اور بھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور بھی جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے تو اسے کہتے ہیں باتھو تو یہ بھی جو ہے چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے یہ دیکھ لیں ناظرین اس کی پہچان کر لیں اسے کہتے ہیں باتھو تو یہ جو ہے چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے یہ بھاری جڑی بوٹی اسی طرح آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ امومان گندم میں اور کون کون سی جڑی بوٹیاں پائی دیکھیں ایک اور جڑی بوٹی ہمیں نظر آئی ہے تو اسے کہتے ہیں جی گاجر بوٹی یہ بھی چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے ایک اور جڑی بوٹی ہمیں نظر آئی ہے ناظرین تو اس کی بھی جو ہے پہچان کر لیں اسے کہتے ہیں جنگلی پالک یہ بھی چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے یہ دیکھیں ناظرین اسے بولتے ہیں جی لیلی یا عام زبان میں یہ بھی چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے اور بہت سے سخت جانہ اس کے علاوہ اور ہمیں جڑی بوٹی نظر آئی ہے تو یہ والی جڑی بوٹی ہے اس کو ادھر لوکل زبان میں بولتے ہیں کنڈیری یہ بھی چوڑے پتے میں شمار ہوتی ہے اور یہ بھی بہت سخت جان جو ہے بوٹی ہے اس کے علاوہ یہ نکیلے پتے میں آپ کو جڑی بوٹی نظر آ رہی ہے تو یہ جو ہے دنبی سٹی ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹی یہ جو پودے اگرے ہیں یہ جو ہے دنبی سٹی ہے ابھی یہ چھوٹی ہے تو جب بڑی ہوگی تو مزید اس کی جو ہے ایک خاص پہچان ہوتی ہے وہ بھی جو ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو ناظرین آپ آتے ہیں گندم کی جڑی بیوٹیوں کے تداروں کی طرف تو ناظرین نکیلے پتے کے لیے سلفو سلفیوران یا سنجنٹا کی ایکسل کا ریزالٹ جو ہے بہتر ہے اور چوڑے پتے کے لیے آپ بروموکسنل یا والٹر سوپر کر سکتے ہیں بلکہ والٹر سوپر کا ریزالٹ بروموکسنل سے بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والٹر سوپر میں تین زہر ہیں اور بروموکسنل میں دو زہر ہوتے ہیں تو اس لیے چوڑے پتے کے لیے آپ والٹر سوپر کریں